پانی سے بھرے بادل برسنے لگے شہر کے مختلف علاقوں میں وقوے وقوے سے بارش چھنڈی اور تیز ہمائے چلنے سے موسم سوہانہ ہو گیا بارشوں کا نیا سسٹم تیس جولائی تک شہر میں قیام کرے گا مہکم موسمیات کے مطابق شہر میں آج رات اور کل تیز بارشیں ہوں گی کمیشنر کے تمام اداروں کو چوبیس گھنٹے الارٹ رہنے کے حکامات سبائی وزیر رائے تیمور خان بھٹی کی زیر اصدارت کابینا کمیٹی برائے ریزاسٹر مینجمنٹ کا اشلاس ممکنہ سلاب اور مونسون بارشوں سے پہلا صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات کا جائزہ ڈوبنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے دریاؤں ندین آلوں میں نہانے پر مبندی کا فیصلہ چیف سیکٹی کا مخدوش امارتوں کے سروے سے متعلق ریپورٹ پیش کرنے کا حکم مہنگا پیٹرول پھر نہ یا پیٹرولی مسنادی قلت کا بہران شدت اختیار کرنے لگا پاکستان سٹیٹ آل کے پرول پمپس پر خپت بڑھنے سے سپلائی متاثر پی ایس او کے جانب سے پیٹرول پمپس کو ڈیمانڈ کے مقابلے میں کم سپلائی دھی جانے لگی بیس ہزار لیٹر یومیا خپت والے پیٹرول پمپس کو پندرہ ہزار لیٹر پیٹرول دیا جانے لگا بند روڈ، دروغہ والا، علامہ اقبال روڈ، گڑیز شاہو، شادباق، باٹاپور سمیت متعدد علاقوں میں پیٹرول نایاب پمپ مالکان روزانہ تین سے پانچ گھنٹے پیٹرول پمپس بند رکھنے پر مجبور کرونا کے محلق وارجاری نونلی کی نائب صدر مریم نواز کرونا کا شکار گھر میں کرنٹینہ کر لیا مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ بخار، خانسی اور فلو کی علامات ہیں شباز شریف کا مریم نواز کا کرونا ٹائس مصبت آنے پر افسوس کا اظہار جلد سے حضیابی کے لیے دعا کی لاہور میں موزی وائرس سے مزید تین اموات دو سو نواز سے نائے کیسز سامنے آگئے شہر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ سات وشاریہ ایک فیصد ہو گئی زلے انتظامیہ کی جانب سے ایس سو پیس پر عمل درامت کے لیے اعلانات کروائے جانے لگے گھر گھر ویکسینیشن کا عمل تیس سے روز بھی جاری ایکسپو سینٹر میں بھی سائنو وائک کو سائنو فارم ویکسین دستیاب برنو ملک جانے والے افراد موڈرنا ویکسین لگائے جانے لگی موسمِ گرمہ کے چھٹیاں بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی گئی تمام تعلیمی دائرہ اس شیڈول کے مطابق ہی کھولیں گے نسی او سی جلاس میں اتفاق اسادزہ اور ٹیچنگ سٹاف کی ویکسینیشن سو فیسز یقینی بدانے کا فیصلہ ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف پنجاب حکومت کا بڑا ایکچن بغیر ویکسین کے افراد کا وزیرال آفیس سیول سیکٹی اور دیگر سرکاری دفاتر میں داخلہ بن ویکسینیٹر افراد کو ہی سرکاری دفاتر میں داخلے کی اجازت ملے گی نوٹیفکیشن جاری ڈومیسائل برس سرکاری خدمات کے فراہمی ماسٹ پہنے سے مشروط کرنے کا فیصلہ بغیر ویکسینیشن کے نئے سیم یا تبدیلی سیم پر پبندی لگانے پر بھی غور پارکوں اور تفریح مقامات پر ماسٹ کے بغیر داخلے پر پبندی ہوگی کمیشنوں کی زیرہ ساتھ اجلاس میں اہم فیصلے سرفیس اسپتال میں کرونا ویکسین میں خرد برد کا معاملہ محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ دو سابق ایم ایس کے خلاف پیڈا ایکٹیز ایت کاروائی کا فیصلہ سابق ایم ایس ڈاکٹر سلیم چیما اور ڈاکٹر زاہد کے خلاف تحقیقات کا آغاز سرفیس اسپتال میں ویکسین کی دو ستانوے خوراکیں خرد برد کی گئیں نظیر چوہان کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل پولیس کے بعد ایف آئیے نے بھی پرچہ کارٹ دیا کورٹ لکپت جیل سے رہا ہوتے ہی ایف آئیے نے گرفتار کر لیا نظیر چوہان کو ایف آئیے سابر کرائم کے دفتر منتقل کر دیا گیا لکن اسمبلی کو گھر سے کپڑے اور کھانا پہنچایا گیا بیٹوں کی بیوالت سے ملاقات ایم پی نظیر چوہان نے کہا ہے کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں سپیکر پنجاب اسمبلی نے نظیر چوہان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے نظیر چوہان پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہو سکیں گے ترین گروپ کی ایم پی نظیر چوہان کی گرفتاری کی شدید مضمت بے بنیاد مقدمات ترین گروپ کے حوصلے توڑ نہیں سکتے شہزاد اکبر طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے جس کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا معاملے کو طول دینے کے بجائے اس کا حل ڈھونے ترین گروپ کے عراقین کا موقف پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں احتجاج کا فیصلہ نظیر چوہان کے معاملے پر وفد وزیراعظم امران خان سے بھی ملاقات کرے گا مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور مشکل شہر میں اکتیس میں سے سولہ سولت بزار بند سولت بزاروں میں سستے آٹے کی تصریل روک دی گئی آٹے کے علاوہ دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی بھی نہ ہونے کے برابر وزیراعظم امران خان کا جمعہ کروز دہور کے دورے کا امکان وزیراعظم مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے مختلف ترقیاتی منصوبہ پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم امران خان کی وزیراعظم پنجاب اسمان برزار سے بھی ملاقات ہوگی شہر میں آٹھ برے ٹریفک جنکشنز کی ریموڈلنگ کا منصوبہ مال لوڈ کی دو مقامات پر ٹریفک دباؤ پر قابل پانے کے لیے ریموڈلنگ ہوگی بھاٹی چوک اور دادربار جنکشن کی ریموڈلنگ بھی منصوبے میں شامل ریموڈلنگ کے لیے ایک ارب 42 کروڑ 50 لاکھ روپے خرش کیا جائیں گے گلچن راوی ٹین جنکشن اور بند لوڈ کی کار پینٹنگ کا منصوبہ بھی تیار گلچن راوی ٹین جنکشن کے لیے 43 کروڑ روپے کی رقم مختص کر دی گئی ڈسپیرٹی الاؤنس کی ادم فراہمی پنجاب کی جامعات کے سازہ اور نونٹیجنگ سٹاف کا احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان فیڈریشن آف آل پاکستان اکیڈیمک سٹاف اسسوسییشن اور مخلی جامعات کے سازہ اور نونٹیجنگ سٹاف کی پریس کانفرنس پرکواسہ کے صدر ڈاکٹر عبدالستار ملک نے کہا کہ تعلیمی بائیکارٹ سمیت احتجاجی ڈیلیاں نکالیں گے دس اگست کے بعد وزیراعلا ہاؤس کے باہر دھرنا ہوگا مورل گرل نایاب قتل کیس کی گتھیاں مزید علج گئیں پولیس کی جانب سے مقدمہ کی ناقص تفتیش کا انکشاف انچارج انویسٹیگیشن تھانا ڈیفینس بھی حافظ تارک کو موتل کر دیا گیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال کیا ہے تفتیشی آفیسر نے شواہد جمع کرنے میں غیر ذمہ داری دکھائی نایاب کے پارٹی سے واپس گھر تک آنے کے شواہد بھی نامکمل نکلے دورانے سروس انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملازمتیں دینے میں تاخیر وزیراعلا پنجاب سخت برہم تاخیر کا شکار کیسز کی رپورٹ طلب کر لی زیر ایلتواہ کیسوں کو ایک ماہ میں نمٹانے کے حکامات وزیراعلا پنجاب سے ائر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ائر کمانڈ ائر وائس مارشل زفر اسلم کی ملاقات وزیراعلا نے پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ مہارت اور خدمات کو سراحہ بولے پاکستان ائر فورس کے شاہین قوم کے ہیرو ہیں قوم کو پاک فضائیہ کے شاہینوں پر فخر ہے تھانوں کے فرنٹ ڈیکس پر کام کرنے والے اہلکاروں کا احتجاج دنگ لی آیا پنجاب حکومت نے پانچ سال بعد دو ہزار نو سو تریسٹھ کنٹریک ملازمین کو مستقل کر دیا محکمہ خزانہ پنجاب نے ملازمین کی مستقلی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا فرنٹ ڈیکس پر کام کرنے والے اہلکاروں نے اپنی مستقلی کے لیے دو روز پہلے احتجاج کیا تھا شہری مزرسیت اشیاء کھانے سے بچ کے فوڈ اتھارٹی کا دروغہ والا میں کول سٹور پر چھاپا بائیس ہزار سے زائد پھپوندی والے انڈے اور ایک ہزار دو سو چالیس دیگر اشیاء برامت کر لی ٹوٹے گندے انڈوں کو بیکری آئٹمز کی تیاری میں استعمال کیا جا رہا تھا گلچن راوی کے علاقے ایف بلوک میں کلین این گرین مہم کا آغاز سابق گورنر پنجاب میاں ازن نے پودا لگا کر مہم کا افتاہ کیا میاں ازن نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن کر کے باہر محل بنائے گے محلات میں رہنے والوں کو گلی محلے کے مسائل کا علم نہیں ہیپٹائٹس کرونا سے زیادہ خطرناک ہیپٹائٹس کے مرض سے بچاؤ کے لیے آگاہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آگاہی ووک کا احتمام پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طیب عباس سمیت ڈاکٹرز اور نرسز کی قصیت اداد میں شرکت یونیورسٹری آف ہیلڈ سائنسز میں سامنار کا انکار پروفیسر جوید اکرم نے کہا کہ ہیپٹائٹس سے خلاف نئی ویکسینز کی تیاری کی امید ہے ہیپٹائٹس کی بروقت تشریف سے علاج جلد ممکن ہے